دوسرا نمونہ لا رہا ہوں ماں بینوں کے حوالے سے جو اپنی ساس سسور پر مہربان ہیں اور ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ سننے کے لئے تیار ہیں یہ دیکھئے ایک زنمرید تو یہاں پکڑا گیا ساس سسور پر مہربان ہے اور اپنے ماں باپ کے لئے مہربان نہیں سب سے پہڑا مجرم دیکھئے یہاں پکڑا گیا یہ صحیح مانو میں یہ بھول نہیں ہے یہ حقیقت حقیقت ہے یہ زنمرید ہے یہ اپنے گھر میں کم رہتا سسور پر مہربان ہے سسور پر مہربان ہے اور کتہ دونوں براہ براہ دھیان دیجئے گا بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا بہت دھیان سے آپ لوگ سننے کے لئے جا رہے ہیں میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا اللہ کے رسول کی خدمت میں قادمی آیا صحابی آیا کہ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات کیا ہے اللہ سے توبہ کر لو کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے تمہاری ماں زندہ ہے کہ ہاں زندہ ہے کہ ماں سے دعا کرالو بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا دوسری بات سنانے کے لئے جا رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے گا ماں کی حقیقت کیا ہوتی ہے آپ کا بھائی ناراض ہے سال بھر ناراض رہتا ہے آپ کا سسور ناراض ہے سال بھر ناراض رہتا ہے آپ کا داماد ناراض ہے زندگی بھر کے لئے ناراض رہتا ہے چونکہ چڑھا گاچ اور داماد دونوں برابر سال بھر عمر بھر کے لئے ناراض ہو جاتا ہے لیکن ایک ذات ہے ایک پل میں ناراض ہوتی ہے ایک پل میں راضی ہو جاتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے ماں کی ذات ہے بیتے سے ناراض ہے بات نہیں کر رہی ہے لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کیا دل ہے ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض رہی ہے اب بیٹا آیا ماں کے پیر پکڑ لیا داری پکڑ لیا ماں نے ماں آف کر دیا سب سے جلدی ماں آف کرتی ہے ماں ماں آف کرتی ہے سب سے زیادہ ناراض جلدی میں ماں ہوتی ہے اور جلدی میں راضی ماں ہو جاتی ہے تیسرے نمونہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اس کو گھیان سے سنیے گا چھوٹا بچہ آپ کی گود میں اس نے ماں کے مو پر تماشا مارا باپ کے مو پر تماشا مارا باپ کو گصہ آیا نیچے رکھ دیا لیکن ماں کے مو پر تماشا مارا ماں نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا یہ ہے ماں کی محبت چوتھار نمونہ لے کر آ رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے گا آپ دیکھیں گے ماں کیا ہوتی ہے آپ کو قدر اس وقت ہوگی جب آپ کی دنیا چھوڑ کر کے چلی جائے گی ابھی آپ کو قدر نہیں ہوگی ابھی قدر کیجئے آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا آپ کے ماں کے سائے کو اللہ دراز کر دے دردیان دکھئے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں ماں کیا ہوتی ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں سسرال آئی دو سال ہوگے کوئی بال بچہ نہیں سسرال آئی دو سال ہوگے کوئی بال بچہ نہیں اچھا گھر ہے اچھا مکان ہے اچھا کپڑا ہے اچھا شوہر ہے لیکن عورت خوش نہیں ہے اب پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی تُو کیوں خوش نہیں ہے تمہیں اچھا کھانا شوہر دے رہا ہے اچھا مکان میں رکھتا ہے کہا کہ دو سال ہوگئے کوئی اولاد نہیں ہے ماں یہ ہے اس کو جنت کا گھر مل جائے لیکن اولاد نہ ملے تو وہ جنت کا گھر اس کے لئے جیل ہوتا ہے ماں کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے گا ماں کیا ہوتی ہے پہلے بچے کو کھلاتی ہے اس کے بعد کھاتی ہے پہلے بچے کو سلاتی ہے اس کے بعد سوتی ہے اور بچہ اگر کچھے میں پیشاب کر دے تو سوکھے میں بچے کو سلاتی ہے کچھے میں خود سو جاتی ہے گھیان دیجئے گا جو لوگ دنیا میں ہیں ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے اگر وہ گناہ کر رہے ہیں دارو پی رہے ہیں اگر وہ شراب پی رہے ہیں دارو پی رہے ہیں وہ جوا کھل رہے ہیں تو وہ کبھی نہیں سدھ رہیں گے چونکہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت وہ مصیبت ہے جس دن کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت ہوئی نہیں سکتی بچے کی ماں مر جائے بڑھے کی جورو مر جائے سب سے بڑی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا سب سے بڑی مصیبت کے باپ کا انتقال ہو گیا باپ کے جنازے کو کندہ دینے والا سدھر کر کے نہیں دے رہا ہے اب کون سی گھڑی آئے گی کون سا موقع ہوگا جو سدھر کر کے دے گا کبھی سدھر کر کے نہیں دے گا ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں ماں باپ زندہ نہیں ہیں آپ دعا کیجئے آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی ماں باپ زندہ ہیں آپ پر اس کی خدمت کیجئے آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا روزی بڑھا دے گا گھر کی مسئبت کو نکال دے گا آپ کی ماں کی عمر کو اللہ دراز کر دے گا سائے کو دراز کر دے گا دھیان دیجئے کہ میں آپ کو سنانے کے لئے دارہ اور رشیہ میں زلزل آیا مکان کے نیچے ماں بھی دب گئی بیٹا بھی دب گیا پانچ دن کے بعد ملبہ ہٹایا گیا ماں بھی زندہ نکلی بیٹا بھی زندہ نکلا پوری دنیا نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا عجوبہ ہوا کہ ماں بھی زندہ نکلی بیٹا بھی زندہ نکلا تو اس ماں کا انٹروی سنانے کے لئے جا رہا ہوں ماں کو خون کے آنسو رولانے والے تمہاری جنت کو اللہ تمہارے اوپر حرام کر دے گا دھیان دیجئے کہ میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں ماں نے کہا کہ جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا جب تک میرے پیٹ میں کھانا تھا میرا دودھ نکلتا تھا میں اپنے بچے کو پلاتی تھی لیکن جب میرے پیٹ کا دانا ختم ہو گیا پیٹ کا پانی ختم ہو گیا میرا دودھ آنا بند ہو گیا تو میرا بچہ چلانے لگا بھوک کے مارے رونے لگا مجھے جوش آیا پانچ دن میں نے پلایا اس طرح موت کے مو سے میں نے اپنے بچے کو نکالا ایسی ماں کو رولانے والے تمہاری دنیا کو اللہ جہنم بنا دے گا انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے کہ کبھی ماں کو نہیں ستائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سالی پر زیادہ مہربان ہوں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیں سارے کمارے انہیں ہاتھ اٹھائے جن کے ابھی تک شادی نہیں ہے ایسے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا خیر اللہ آپ کو جہنم بنا دے آپ بہت دھیان سے سننے ہیں اللہ آپ کو قبول فرمائے دور بٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمند اچھال دیتا ہے ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی آ چل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے ماں تیری کر دے آ چل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے ماں تیری کر دے دنیا ہو یا عقبہ کہیں زلط نہ ملے گی ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹا ہو قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نباؤ اوہ کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت عطا ہوگی بفیضے کی دوریاں روزی میں بھی برکت اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی مثلِ قمر قسمات جلبہ فگن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نباؤ اللہ ردیان دیجئے گا شادی کے بعد مام باپ سے الگ ہو جائیں گا ہاتھ ردی انشاءاللہ یہ دیکھیں ایک مجرون نے ہاتھ اٹھائی دیا ہے اور ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ صحیح گیا ہے کہ غلط گیا ہے ردیان دکھئے گا چوتھا اور آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں اور اس کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں آپ سے جیسی امید نہیں تھی اس سے زیادہ آپ لوگوں نے جلسے کو قابیاب کر دیا ہے یہاں سے لے کر کہ وہاں تک سننے کے لئے تیارہ دنوں ہاتھ رہی ہیں انشاءاللہ بلکل صحیح جا رہا ہے عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہے ایک عورت کو چار مرد کی محبت ملتی ہے عورت ایک ہے اس کو چار مرد کی محبت ملتی ہے اگر وہ کسی کی بہن ہے تو بھائی کی محبت ملتی ہے اگر وہ کسی کی بیٹی ہے اگر وہ کسی کی ماں ہے تو بیٹی کی محبت ملتی ہے عورت ایک ہے اس کو چار مردوں کی محبت ملتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ تمونا لے کر کیا راب اس کو دھیان سے سنیے گا ماں ادھر ہے باپ ادھر ہے بیچ میں بچہ ہے بچہ بلکل چھوٹا ہے سات سال کا ہے باپ ادھر ماں ادھر بیچ میں بچہ ہے باپ مسلمان نہیں ہے ماں مسلمان ہے باپ نے کہا بیٹا مسلمان مت ہونا ماں نے کہا کہ بیٹا میں مسلمان ہوں تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اب میں دکھانے کے لئے جا رہا ہوں بچے کے دل پر کس کا اثر ہوتا ہے ماں کا اثر ہوتا ہے یا باپ کا اثر ہوتا ہے دکھانے کے لئے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا بچہ بیچ میں ہے ادھر باپ ہے ادھر ماں ہے ماں نے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ باپ نے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان مت ہونا بچہ کمی باپ کو دیکھتا ہے کمی ماں کو دیکھتا ہے کمی باپ کو دیکھتا ہے کمی ماں کو دیکھتا ہے کل ماں پڑھ کر مسلمان ہو گیا ماں کا جادو چل گیا عورت کے اوپر پیغام دیا جوان نے دیا جوان مسلمان نہیں ہے لیکن جس عورت کے اوپر پیغام ہے وہ مسلمان ہے اس عورت نے کہا کہ میں تم سے ایک شرط پر نکاح کرنا چاہتی ہوں کہ تمہیں مہر دینا پڑے گا کہا دیں گے کہا کہ میرا مہر الگ ہوگا کیا مہر ہوگا میرا مہر یہ ہوگا کہ تم اسلام قبول کر لو بیوی کا اثر شوہر کے اوپر ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تیسرا نمونہ دے رکھ لے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا بھائی نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ نکاح نہیں کروں گا کتنا بدقسمت تھا کہ بیوی مر گئی اب نکاح کروں گا ہی بہن نے سمجھایا کہ ایک بیوی انتقال کر گئی مقدر میں اس کے موت تھی مر گئی لیکن تم دوسرا نکاح کرو کہا کہ کیوں نکاح کروں کہا کہ تم کو جب اولاد ہوگی اور وہ نیک ہوگی وہ سانس لے گی تو ہر سانس پر تم کو نیکی ملے گی آخری مثال ہے پیغام ختم کر رہا ہوں باپ ایک کونے میں ہے بیٹی ایک کونے میں ہے بیٹی بلکل چھوٹی ہے دس سال کی ہے باپ نے دیکھا کہ بچی کو نید نہیں آ رہی ہے باپ نے آ کر پوچھا کہ پیاری بیٹی کیوں نید نہیں آ رہی ہے کہا کہ اللہ کا شکر ہے پورے جسم میں زخم نہیں ہے انگلی میں زخم ہے اسی وجہ سے نید نہیں آ رہی ہے لہجہ دیکھئے پورے جسم میں زخم نہیں ہے اللہ کا شکر ہے انگلی میں زخم ہے اس لئے نید نہیں آ رہی ہے تو باپ کی نید اڑتی اب بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ بہدور آپ کی نید کیوں اڑ گئی کہا کہ بیٹی سے باپ کو محبت ہوتی ہے اس لیے مین اڑ گئی تو بیٹی نے کہا کہ اببہ حضور ایک دل میں خدا ہی کی محبت ہوتی ہے غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی جو باپ ولی نہیں تھا بیٹی کی وجہ سے ولی بن گئے عورتوں تم تو نہیں سکلاست کے لیے تحرم آئی ہو انسان نکی عظمت کے لیے تم نے اولاد کو شوہر کو دی آزم کما تم نے بچوں کو سوالا ہے امامت کے لیے تم نے آغوش میں پالا ہے ولی اور شہی قیمتی لال بکھیرے ہیں شہادت کے لیے مرد پر ہی تو نہیں پر زہر زہد تقویہ تم بھی دعا اے ہو مولا کی عبادت دل کے لیے